لسن ان ٹرو دی پاکستان پرائی مینسٹر میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہے ہیں ہمارے سے یہ دشمنی ہے یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے اور دوسری چیز جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں دہشت گردی یہ ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو پاکستان وہ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوئے ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں دہشت گردی میں ہمارا سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوئے دہشت گردی سے لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے لیکن میں آپ سے آخر میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے ایک انٹرسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گئے کوئی تو وجہ ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈیمنشنل اپریشن ظلم کرنا ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا اگر آج افوانستان کے اندر سترہ سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور باتچیت سے ڈائلاؤگ سے مسئلہ حل ہوگا کیا ہندوستان میں اس کے پر ڈسکیشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیز ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں آوازیں سن رہے ہیں میڈیا پہ سن رہے ہیں پولٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے سٹرائک کرنی چاہیے پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج جوری اور ایکسیکیوشن بننے کی اجازت دیتا ہے یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہیں دوسری چیز آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں یہ بڑی بوس ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر جواب دینے کے بغیر اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس بل پرویل ہم اس میں عقل کریں گے حکمت استعمال کریں گے اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح آفغانستان میں یہ بھی ڈائلوگ اور باتچیت سے حل ہوگا جس ڈائلوگ اور باتچیت سے حل ہوگا